اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں کہتے ہیں کیا اہل حدیث جماعت ہی جنتی ہیں یہ دو سوال ہیں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں کہتے ہیں کون بول آپ کو نہیں بولتے ہیں ہم اہل سنت اپنے آپ کو مانتے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو اہل سنت کون ہوں گے جو سنت کے مطابق عمل کریں سنت پہ چلیں سنت کی دعوت دیں سنت کس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اہل حدیث کیا کرتے ہیں سنت کی دعوت نہیں دیتے ہیں اہلِ حدیث تو سنت کی طرح بلا رہے ہیں سب کو بھائی اس کی اس کی بات ماننے کی بجائے پیر صاحب کی فلان صاحب کی باب دادا کی ماننے کی بجائے اگر وہ کتاب سنت سے ہٹ کے ہیں چھوڑو اس کو اور کس کی بات مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اہلِ حدیث اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اب بعض لوگوں بولتے ہیں مسلم یا اہلِ حدیث یعنی ایسا ہو گیا جیسے دونوں ایک دوسری کی آقوزٹ ہیں یعنی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ایسے لگتی ہے کہ اہلِ حدیث اپنے آپ کو کیا بولتا ہے اہلِ حدیث ایسا نہیں ہے اہلِ حدیث اپنے آپ کو مسلم بھی مانتا ہے اہلِ حدیث اپنے آپ کو اہلِ سنت والجماعت سے بھی مانتا ہے وہ اپنے آپ کو صرفی بھی مانتا ہے وہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث بھی مانتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں مستقل میں لمبا چوڑا ایک خطاب دے چکا چاہیے تو تفصیل سے وہاں دیکھ سکتا ہے مجھے کو ایک منٹ میں سب جوابات دینے ہیں لیکن اس میں اختصاراں میں یہ کہوں گا کہ اہل سنت والجماع اہل الحدیف شرفی مسلم یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ نہیں ہے پہلے زمانے میں زورت نہیں تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک ہی جماعت تھی وہ صحابہ تھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماع بھی نہیں کہا تھا بعد میں جب زورت پیدا ہوئی بہت سارے فرقے بنے تو انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماع کہا یہ سلف نے اپنے لئے اختیار کیا ہے تعبین کے وقت سے اس کی زورت پیدا ہوئی انہوں نے ایسا کیا ہم اس کو مانتے ہیں کسی نے اس کو غلط نہیں کہا پوری امت میں اگر آج کھڑے ہو کے کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ اپنا مقام دے گئے میں کہا ہوں تو بہت سارے وہ لوگ جن کو صحیح سے کچھ پڑھنا آتا نہیں ہے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں جو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھ پائیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے سلف عام طور سے آپ نے آپ کو اہل سنت والجماع کہتے آئے ہیں ابن سیرین وغیرہ کیا قوال آپ دیکھیں بعد میں کسی نے ان کو غلط نہیں کہا آج کھڑے ہو کے ہم بولیں یہ غلط ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے امت کا گویا کس پر جماع ہے کسی نے اس کو غلط نہیں کہا اعلی الحدیث قلب زمام البخاری استعمال کیا احمد ابن حنبل نے استعمال کیا علی ابن مدینی نے استعمال کیا خطیب بغدادی نے مستقلاً کتاب اس پر لکھی آپ پھر بولیں کہ نہیں ہے اسہ کان سے آیا آپ کو نہیں معلوم تو آپ کا غصور ہے آپ کو پڑھنا چاہیے زیادہ پڑھو معلوم پڑھے گا بعض لوگوں نے شیخ اسیمین کی طرف اس کی نزبت لگائی کہ اس علفی نہیں بولنا چاہیے یہ کانٹ چھاٹ کے بولنا ہے آدمی کو چاہیے شیخ اسیمین کی میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے کہا سلفی آپ بنا ہیں تو آپ بتائیں کیا کریں گے کہ فلان 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 یہ کیسے سلفی ہو سکتے ہیں یہ کیسے اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں سلفی ایسے ہیں تو میرے پاس پورے ان کی کتاب میں آپ دیکھیں انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں تو ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی عالم کی بات کو اس کے دوسرے اقوال سے ملا کر دیکھیں شیخ اسیمین نے کہا کہ سلفی اپنے آپ کو اس طرح سے کوئی سیکچ بنا لے کہ وہ صرف نام ہی پر زور دیتا ہو اور اسی کی بنیاد پر حضبیت بناتا ہو اور لوگوں کو صحیح غلط بولتا ہو تو یہ غلط ہے ہمارا یہ بولنا ہے کہ نام نہیں دیا تو ہی گمراہ ہو جاتا ہے چاہے کام کچھ بھی کریں کام صحیح ہونا چاہیے لیکن پہچان کے لیے کیا ہونا چاہیے پہچان کے لیے اس کو کہ مختلف فرقے آج ہیں کون ہیں آپ اپنی بچی کا رشتہ کس کو دوگے مسلم پھر شیعہ بھی بول رہا میں مسلم دوگے آپ آپ پوچھو گے ڈیٹیل نکالو گے وہ لیں قرآن حدیث کون بولتا نہیں قرآن حدیث اب بولتے ہیں آپ اتنا زیادہ کیوں تلاش کر رہے ہیں صاف صاف بول دیتا ہے میں سلفی اہل حدیث ہوں آپ کو فوراً آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ وہ مسلم بھی بولے گا تو آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا کونسا مسلم شیعہ کے سننی وہ لگا میں سننی سننی میں کون تو آپ اتنا جب خدائی کروگے ہر مرتبہ آپ کروگے تو اس کے لئے آسانی کے لئے طریقہ ہے ویسے ہی جیسے حدیث کے لئے ہیں کیوں حدیث کے لئے کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ حدیث صحیح ضعیف مرسل یہ فلانی ایسی تھی متواتر شاز ایسی حدیثوں کی قشمیں تھی پھر آج آپ کو بولنا چاہیے کہ حدیث کو بھی ضعیف مت بولو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بولے ضعیف آپ کا ایک بول رہے ہیں اس زمانے میں زورت نہیں تھی اس چیز کی وہ تب ہی تو ساری حدیثیں صحیح تھی تو کیا وہ صحیح بولتے تھے اس کو نہیں بولتے تھے خالی حدیث بولتے تھے آپ بھی خالی حدیث بولتے تھے نہیں بھی ہے تو جب آج اس کی ضرورت پیدا ہوئی بعد میں جب حدیث میں ملاوٹ ہوئی آپ بول رہے ہیں نا کہ ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں ہم صحیح حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تا آپ کیسا بنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دو آپ کہے بولنا بھی غلط ہے کہ صحابہ نے دوسرے فرقوں کو نام دیا آپ نے کو نہیں دیا ان کو ضرورت محسوس ہوئی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی کسی نے اس پر یعنی تلقید نہیں کی وہ ایسی صحابہ نے جب حدیث کے سلسلے میں نہیں کیا اب بات والوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے آپ اس کو بھی مت مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ نہیں تھا بعد میں ضرورت پڑی اس کی اب جب حدیث کے سلسلے میں آپ کا جواب اگر یہ ہے کہ نہیں بعد میں ضرورت تھی تو حدیث سے زیادہ عالموں کے اور لوگوں کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہے جن سے پورا دین آدمی لے رہا ہے ایک حدیث لینے کے بارے میں جب اتنی ضرورت ہے صحیح ضعیف کی تو پھر وہ سارے دین کے بارے میں ضرورت کم ہے کہ زیادہ ہو گئی زیادہ ہو گئی ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہاں لگا لے لے بل اہل حدیث باز اب جنتی ہو گیا یہ غلط ہے یا پٹی بان لے ایک دم اہل حدیث زندہ بات تو یہ غلط ہے کیونکہ قیامت کے دن نام کی بنیاد پر جنت ملے گی قیامت کے دن آدمی کے عمل کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر جنت جہانم کا فیصلہ ہوگا اس کو بھی یاد رکھیں بہرحال کیا اہل حدیثی جنتی جماعت ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت پر ظاہرن و باطن قائم ہو اور صلف کے منحط سے نہ ہٹے وہ جنتی ہے اگر یہ چیز آپ کو کسی اور میں دکھائے دیری تو اب بتاؤ جو صرف توحید اور اتباع سنت جس کی عام شان ہو اور جس کا ظاہرن و باطن اس کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لئے جنت کا ہے صرف نام لے کے ہم نہیں بول سکتے فلاں 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 لیکن صلف نے ہی کہا کہ اہل حق کون ہے امام البخاری احمد بن حمل وغیرہ نے سب کہا کہ یہی جو جماعت حق پر قائم رہے گی وہ اصحاب الحبیف ہیں بعض لوگ نے یہاں یہ کہا کہ اہل حدیث وہاں محدثین کو کہا گیا ہے یہ کوئی ایسے مستقل الگ یعنی کوئی منحج والے نہیں یہ اہل حدیث حدیث کے ایکسپرٹس کو کہا گیا ہے تو کیا پھر فقہہ سب جہنم میں جائیں گے سب باطل پر ہیں یہ اہل حدیث جو ہے اس فقہہ اہل الحدیث اہل تفسیر اس پس منظر میں استعمال نہیں ہوا ہے حق پر کون ہیں کھیلے استعمال ہوا ہے ونہ آپ کو مفسرین اور فقہہ اور دوسرے جنہوں نے دوسری دوسری فیلڈ لی حدیث کے علاوہ آپ کو ان کو سب کو کیا کرنا پڑے گا حق پر نہیں بلنا پڑے گا تو اہل الحدیث یہاں پر اہل حد کے اعتبار سے استعمال ہوا اس کو یاد رکھیں